عزید آنے من کیایے کف یا محمد انہا ربی انہا ربکا یو صلی میں دوسری مرتبہ پڑھنا چاہنا جدوں میرا نبی اپنے رب دے ہری میں نازدین لرگیا ہے میرے آقا دے غلام و آواد قدرہ تو یہ فرمایا کف یا محمد انہا ربکا یو صلی میں تیسری مرتبہ پڑھنا جڑا ترجمہ سنو کوئی مان نو تاتگی ملے گی میرے نبی دے غلام و میرے آقا صلی اللہ میرے نبی دے غلام و میرے نبی جدوں اللہ دے ہری میں نازدین لرگینے اب عاد آئی کف یا محمد انہا ربکا یو صلی اب عاد کی یہیں فرمایا سونیا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ تیرا رب تیری ذات درود بیا بھیج دائے فرمایا ایدہ ترجمہ ایک عاشقہ نحور بھی کیتا ہے فرمایا فرمایا کف یا محمد انہا ربی انہا ربکا یو صلی سونیا رک جاؤ سونیاں روک جاؤ تیرے رب دیر رحمت تیرا استقبال کرن لگیے نہیں اے میں آماں تُسا استقبال کر دیو بڑا تو بڑا پیر آوے بزرگان دین آوے مرید استقبال کر دیو پرج دوں میرے جناب جبرائیل بھی رہ گئے اور فرشتیں بھی رہ گئے میرے آقا دے غلام و حریم ناز دین لر جا کے آواد آئیں کفیا محمد انہ رب کا یسلی سونیاں تھوڑے دیر روک جاؤ تیرے رب دیر رحمت تیرا استقبال کرن لگیے اچھا گری کر سنو آواز کی دیسی رب نے جڑی آواد اپنے محبوب دے کن مبارک دین لر میرے نبی فرما دینے میرے کن دے آواد در آواز جڑی آئیے ابو پکر صدیق دی آواد ہے بے میرے یار دا یار دی آواد آوے میں اپنے یار نو دسا ہوں سونیاں اداس نکیوں نا ہوں آج دی میں بھی تیرے نالا ہوں تیرا یار بھی تیرے نالے آواد آئی میرے نبی دے غلامو ذرا توجہ کرنا ہوں ہون میرے میں ذرا گال ٹورا میرے نبی تشریف لے گئے میرے آقا دے غلامو آواد قدرہ تی فرمایا سونیاں ادلو منی یا محمد تھوڑا جیاں ہو رکے ہو ہاں جی فرمایا تھوڑا جیاں ہو رکے ہو ہون ملاقات دا ٹیم آیا میرے نبی دے غلامو ایتھے رکے گال سون لو جدو میرے نبی عندہ صدرت الملت آو عندہ جنت الماو آو اس پوری سورہ دے اندر ذکرے میرے آقا دے غلامو خالے کے کہنات نہیں فرمایا میرے سونے نبی میرے کلو آ رہے آئے اپنی امہ دے گنامانو بے کے رونو آ لے آو میرے پیارے نبی جنت دے اندر جاؤ اور جنت دے سائر کر کے آو جنت دے باغا دے کے آو جنت دیاں ہو رہاں دے کے آو جنت دیاں نہرہ دے کے آو جنت دے محال دے کے آو میرے نبی دے غلامو میرے نبی جنت دے اندر گائنے سارے جنت دیاں ہو رہاں نبی کلو منگیاں تے لوگانوں تکلیف ہوندہ ہے پر جنت چرہ کے ہو رہا دی سردار منگ رہی ہے ایک چاہ جو انہیں منگیاں سنوں گے ہاتھ جوڑ کے دامن پھیلا کے عرض گیتی سوڑیاں جنت چاہیے جنت بھی تو آٹی سوڑیاں منو کرم دی خیرات دے دو منو کرم دی خیرات دی ضرورات میرے نبی نے فرمایا ہو رہا دی سردار میں جنت چاہیے اپنی مرضی تے مانگ کرنی چیز دی لوڑیاں عرض کی تھی سوڑیاں اے بالکل عرض نہیں کرلی میں اپنے کرم دی خیرات مگڑا چاہیے آقا میں نو کرم دی خیرات دو دو میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا ہو نیہوران دی سردار یہ میرے کرم دی خیرات دی گل کرلی ہے تے پھر میرے کرم دی خیرات میرا بلال ہے فرمایا میرے کرم دی خیرات میرا کالی رات معراج نبی دی کالی رات میرا نبی دی تے حرف قرآن نہ دیکھا لے تے کالے رنگ دو یار بنایا کالے رنگ دو یار بنایا خود کالی کملے والے فرمایا جے میرے کرم دی خیرات لینی ہے نا کرم دی خیرات تے پھر میرے کرم دی خیرات میرا بلال ہے میرے کرم دی خیرات میرا اونچی آوازے کہو سبحان اللہ فرمایا جے ساڑے کرم دی گل پوچھ نہیں ہے تے پھر ساڑے کرم دی خیرات سادہ آن بھاؤ آن اچھا آندھیے سونے آن میرا حسن بھیکھو تو میرا لباس ہی بھی کھو تو میرا مکام ہی بھیکھو تو اپنا بلال ہی بھیکھو میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا حسن تے مان نہ کر اہاں حسن تے مان نہ کر ایتے ایسا آپ مرزین الفیصلہ کیتا ہے میں صبح مکہ جاں وانگا پچھانگا بلال بھی تنو پسند کرتا یا نہیں کرتا ایتے میں فیصلہ کیتا ہے بلال تنو پسند کرے یا نہ کرے جیتے سونے واپسی آئے میرے آقا فرمایا بلال مبارک ہوئے ہوراں دی سردار روک یا نن ایتتیاں ریتاں تے میں لیٹی ہیں ہوراں زبانہ تے سیخار ہوراں دی خاطر بک پیاس پرداش کیتی ہوراں دی خاطر بلال دا خیدہ ہے یا بلال دا مصطفیٰ ہوئے یا بلال دا رب ہوئے یا بلال دا محبوب ہوئے بلال رج رانج کے اپنے رب دا بھی دیدار کرے رب دا مصطفیٰ دا بھی دیدار کرے انٹیم ہوئے دا توں میں دستاں بلال دا حسر جنت جتتری ایم کی محبوب ہوئے میرے نبی دے غلام رب دا محبوب اپنے رب دے نیڑے گیا رب دا محبوب اپنے رب دے نیڑے گیا میرے آقا دے غلام کوئی فاصلہ نہیں فکانا قابا کہوں سہینے آؤں ادنا کوئی فاصلہ نہیں رہا بلکل میرے رب دے نزیک میرے نبی فرما دے نے میں اپنے رب نوینہ اکھا نلوے کے آئے ہوں عزیزہ نے مان جدو میرے نبی پہنچے نے اور خالے کے کہنات نے فرما میرے پیارے نبی میں مان جدو ہوں دائے تیمی زبان کلو کجھ لے کے آدھائے میرے نبی تو میرے کلو آیاں کڑی چیز لے کے آیاں میرے آقا دے غلاموں میرے نبی نے عرض کی تھی سونی رب دو پہ نیازیں میں نیاز لے کے آیاں میں تیرے کلو اکو نیاز لے کے آیاں اللہ میری امت گناہ گارے فرمایا میری امت گناہ گارے فرمایا سونیاں گھبرانا پان تھن کے میرے کلو آن والے آو حوصلے نالون والے آو فرمایا شبیہ سراد دولہ بڑھن کے آن والے آو جورت رکھے میرے کلو آن والے آو گھبرانا میں بھی تیرا ہوں محمد یہ کونو مکاہ آپ کا ہے محمد یہ چتنے ہبا بیٹھے ہو باہر والے ہو اندر والے ہو ہتھانو لہرہ کے جڑی گل میرے رب نے اپنے نبی نے فرمایے پڑو محمد یہ کونو مکاہ آپ کا ہے محمد یہ کونو بابیاں نو مافی ہیں جواناں نو کوئی مافی نہیں میری آقا دے غلاموں میز بان اپنے مہمان نو کہنے لگا گھبرانا مگ محمد یہ کونو مکاہ آپ کا ہے محمد محمد یہ کونو مکاہ آپ کا ہے زمینہ آپ کے آسمان آپ کا ہے زمینہ فرمایا سونیاں مانگ سونیاں مانگ میرے نبی دے غلاموں ہڑ محبت محبوب دی ملاقات ہو رہیے اگے کی ہو یا میں نو کی میں پتا جے قرآن ہی چھپ ہو گیا قرآن کا حسینی او ادنا اچھے چھپ کر گیا ہن کیڑیاں گلہ ہوئیاں رب جانے یا رب دا محبوب جانے ظاور کرنا میرے نبی دے غلاموں ملاقات ہو گئی میراج دی رات ہن اللہ اپنے محبوب نو توفہ دین لگائے ہن کاؤن توفے دی قدر کرے کاؤن نہ کرے میرے آقا دے غلاموں جدوں میرے نبی واپس ہان لگے خالے کے کہنات نہیں فرمایا اوہ خارہ میں چھو رون والے یا اوہ بیت اللہ دے غلاف نو پکڑ کے رون والے یا اوہ بیٹی کل امت واس تے دعاوا مگان والے یا میں تنو نماز دا توفہ دین لگاؤں جا سونیاں توفہ لے جاؤں پنجھاں نماز آنے امت تیری پڑے گی تیری امت نو ودیدار کراواں گا فرمایا تیری امت پڑے گی تیری امت نو ودیدار کراواں گا اور فرمایا تیری امت نو بخش دیاں گا ہن پنجھاں نماز آنے کے میرے نبی اپنے رب کو لو رب کو لو واپس میرے نبی میں بڑیاں گلہ چھاٹ دیتی آنے بڑا مختصر ہن میرے نبی پنجھاں نماز آنے کے اللہ دے پیارے پیغمبر چھے میں اسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑنے اور ہاتھ بان کے استقبال کی تیسونیاں ودہا دے چیرے والیاں رب دی بارگاہ وچو آیاں ہیں کی انام تے توفہ لے کے آیاں ہیں میرے نبی نے خوشوں کے فرمایا امت وست پنجھاں نماز آنے کینیا جی پنجھاں نماز آنے لے آنے 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 میں نو پتہ تری امت نہیں پڑے گی سونیا میربانی کرو ایک بار رب دی بارگاہ وچو رب تو اڈا توڑی موڑ دا توڑی موڑ دا آسے بھی آنے ساڑا رب ساڑے نبی دی موڑ دا نہیں موڑ دا میرے نبی دوبارہ جاؤ سرکار نے ناؤں چکر کینے جی کینکہ نو مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا منگی یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہنا کنے باری جی نو مری اللہ دے پیارے پیغمبر نے تور تے دعا منگی یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہنا یا اللہ میں تیرا کلیمہ تیرا دیدار کرنا چاہنا آواد قدرہ تاہی فرمایا ہوں او میرے پیارے کلیم التظار کر جدو میراج دی رات آئے گی میرا نبی بانٹھان کے میرے کلو آئے گا پھر تیرے کلو آئے گا تم مشورہ دیندہ رائیں میرا رب میں نو ویکھے گا تم میرے نبی نو نو مرتبہ ویکھ لیں فرمایا میرا نبی میرا دیدار کر گا میرا نبی میرا دیدار کر گا فرمایا نو مرتبہ میرا آئے گا ادھر رج رج کے تم بھی دیدار کریں میں بھی اپنے یاردہ دیدار کرانگا کنے چکر جی نو چکر پنتالی ماف خوش ہو گا کنیا ماف بولو بولو کنیا اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتی سونے ایک پھر چکر چکر ایک پھر اور سونے دیگال بھی سنو میرے نبی نے فرمایا پیارے کلیم میں نو چکر لینے رب نے میری نئی موڑی ہنے میں نو حیاء آن دیئے ہائے 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 میں نو حیاء آن دیئے اس مازتے میں نے جاندہ ہوں میرے نبی دے غلاموں ذرا توجہ کرنا ہوں جد ہوں آخری باری پانچ نمازہ لے کے آئے تے میرے نبی دے اکھوے چم ہوتے بان کے آنسوں گرے عرض کی تھی یا اللہ نمازہ کم ہو گئی آنے ثواب بھی کم ہو جائے گا ہنے جملہ سنو کون بولے تے کون نہ بولے کون نعرہ مارے تے کدی آواز ریکارڈنگ ہوئے میرے آقا دے غلاموں عرض کی تھی اللہ دیکھ اللہ پھالا میرے پیارے اللہ نمازہ کم ہو گیا سواب بھی کم ہو گیا ہے میرے آقا دے غلاموں قدرہ دی آواز آئی سونیاں نمازہ کم کی تھی یا نے سواب کم نہیں کی تا سونیاں تیری امت نمازہ پانچ پڑے گئی اور پانچ دے پچھو رحمت دا نکتہ لا کے سواب پنجھا دا دے آنگا اور ریکارڈنگ ہوندی پہ یہ نعرہ مارے گروہ ذرا سترا کر کے سونا کر کے فرمایا نمازہ پانچ تے پچھو رحمت دا اے کیے جی نماز توفہ ہے جڑے دو پڑھ دے ہو بولو سوچ سمجھ کے تونوں میں دس سکینٹ دینا کارے درے سکینٹا نو گلتی کر کاؤں نے جنا میرے نبی دے توفہ دے قدر کریں تے ہاتھاں دیاں انگلیاں وی پانچنے تے ہاتھاں نو اٹھا کے آنکھے کارے حنیف آج خلا منڈی دے اندر سے بادا کرنے آئیں جتنا زندگی دے سانس باقی بچ گئے لیں آج تو بہاد سونے نبی دے توفہ دے قدر کر کے نمازہ بھی پانچ پڑھا گے سوچ لو سوچ ایک گھمائی نظرہ قیامت والے دن اینج ویڈیو چل جائے فلان فلانے وعدہ کی تذیب پرا پرا او جڑے بار بٹھ رہے کنیاں نمازہ اوچھی بولو کنیاں نمازہ پڑھو گے پانچ پڑھو گے پانچ میرے نبی دے غلاموں پھر پانچ پڑھو گے پھر توفہ دین والا بھی راضی تھی توفہ لے کے اون والا بھی راضی میرے آقا دے غلاموں مر جانے زن کی دا پتہ نہیں نماز تو شیطان روک دائے رحمان نہیں روک داؤ ساری نمازہ پڑھ کے بندہ مطمئن ہو کے سوندھائے میرے آقا دے غلاموں نمازہ لے کے اور میرے نبی لا مکانہ تو مکہ آگئے میرے نبی واپسی آگئے رات تھوڑے جیسے دین در میرے نبی واپس آئے نہیں میرے آقا دے غلاموں رات گزر گئی میرے نبی نماز تحجد پڑھ نمازتے بیت اللہ والرمانہ نے حضور پڑے خوش ہو رہنے مسلمانوں ایک آوراتے یہودیاں دیں آوراتے اور کچھڑی لے کے سر دو تے رکھ کے روندیاں کھڑی آن دیاں کوئی ہے مدد کرنوالا ہے کوئی میرے نماز تامن کرنوالا میرے نبی روک گئے نہیں میرے آقا نے فرمایا کی آنی عرض کی دیاں نہ دے نبی کوئی مدد کرنوالا کوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا جیدہ کوئی نہیں جیدہ کوئی نہیں بولو سبحان اللہ وجہ کی یہ عرض کی دیاں کام نہ فلاں یہودی دی نکرانیاں تین دن لیٹ آئیاں ایک وری میرے نال چلے جلو منو کاروار کے آجو سفارش کر دو ماں تو بچ جانگی سرکار نے فرمایا چلو کوئی گل نہیں تحجد پھر پڑھانگے تحجد پھر پڑھانگے چل تیرے نال سرکار نے گھٹھڑی اٹھائی میرے نبی نے سر ترکی دی یہودی دے دروازہ کھڑکایا یہودی پہر آیا سرکار تے مکھے انوارنو بے کے آنڈا ہے میں تو انو کنی واری اکھا ہے میں کلمہ نہیں پڑھدا میرے دروازے تے نہ آیا کرو میرے نبی نے فرمایا میں تے انو کلمہ پڑھانا نہیں آیا غریب دی مدد کرن وستی آیا اینی گل جمیر صاحب اینی گل نظیر صاحب سنن دی دیر تھی یہودی ہاتھ جوڑکے آنڈا ہے سچی دسیاجے تے بول دی سچو اپنے رابنو تو نہیں مل کیا اپنے رابنو تو نہیں مل کیا میرے نبی فرمایا تینوں کی بھی پتہ لگیا عرض کی تیس ہونے میں اپنیاں کتابان دے اندر پڑھے آئے آخری نبی راتنو اپنے رابنو ملے گا راتنو اپنے رابنو ملے گا اور صبح اٹھ کے قریبان دی مدد فرمائے گا اچھا جی آخری جملہ میراج دے حوالنا کون سنے تھے کون نے سنے سنوگے محبت نہ لکھو سبحان اللہ صبح ہوئی سرکار فرماد نے اصلا تے پھر رابنو مل لیا ہوں رابنو مل آئے پتہ لگا ابو جہل نو جو پھینو انہیں کہا لہو لہو جی سون لو صدیق پاک دے دروازے تے گیا کون ابو جہل بارا کیوں میں آیا ہے کوئی آنکھیں رات دے تھوڑے جیسے دے اندر اپنے رب کو لوگیاں ہو سکتا ہے انہوں نے سی پتہ صدیق ہے صدیق صداقت کا انمول خزینہ صدیق صداقت کا انمول خزینہ صدیق کا دل تو میرے آقا کم دیل آنکھن لگا کوئی آنکھیں رات دے تھوڑے جیسے دے اندر کمیں گیا ہے تھے کمیں نہیں گیا میرے آقا دے غلاموں میرے نبی دے یار فرما دینے کون آنکھیں پھنے آنکھیں اللہ دے نبی نے آنکھیں آئی جڑا جواب میرے نبی دے یار نے دی تے سنو میرے آقا دے پیارے یار نے فرمایا اوہ مکد سردار چون لے ایت میرے نبی فرما دے میں اپنے رب کلو گیا تک دی میرا محبوب آکھ ہے رب میرے کلو آیا میں اوہی مان لینہ اچھا جی سرکار میں تم گال سنے ہی نا میرے آقا میں اپنے رب میں جنتی ویکھی تے میں اسمانی ویکھے تے سیدھر حضرتی عمر پاک ارز کر دیں جس سونے آن جس ساں ویکھنا ہوئے جس ساڑا دل کرے ویکھنو تے جڑے لفظ سکار دی زبان چھک لینے میرے نبی نے فرمایا پیارے عمر اوہ میرے پیارے عمر آقا حکم فرمایا من رانی فقدر اللہ مینو راج راج کے ویکھو میں اپنا رب ویکھایا فرمایا من راج راج کے من رانی فقدر الحق فرمایا تُسان مینو ویکھو تُسان حق نو ویکھو گئے جراب تدیدار کرنا چون دیو پھر راج راج کے ویکھو اِن اکھانے لا مکانا والا خدا ویکھے آئے مک گیا ٹائم پر یار ذکر نے کیا اللہ تعالی میری حاضر نے قبول فرمایا احباب اوپر چلے جاؤ اوپر انتظام ہے مدرسے دندر اب آپ جلدی سنت آدھا کر لیں مدرسے